چاہی جوار کی روٹی ہو یا واجرے کی روٹی بولتے ہیں پھولتا نہیں ہے بنانا بہت مسکل ہے ٹوٹ جاتا ہے لیکن دوستوں ایسے پھولی پھولی روٹی بنانا کیا سچ میں مسکل ہے؟ دیکھئے ہماری روٹی کتنی اچھے سے پھول رہی ہے اور آپ تو حیران ہو جائیں گے بیلتے ٹائم میں کوئی بھی سافدھانی نہیں مجھے سے بھی لیے ایسے گول گول گھومتا رہے گا اپنے سے اور ہاتھ سے جب ہم لوگ اس کی آٹا کو جھاڑیں گے تو بلکل بھی آٹا نہیں گے مطلب بلکل بھی روٹی نہیں ٹوٹے گی اور دیکھا آپ نے کتنا پتلا بنا ہے اور اس کی سافٹ نیسے ایک بار دیکھ لیجئے روئی جیسا سافٹ ہے یہ دیکھئے اتنا سافٹ جوار کی روٹی آج ہم دو طریقے سے بنائیں گے تو جیادہ لیٹ کیوں کریں چلیے سرو کرتے ہیں جائے چکرنات آپ سب کا سواگت ہے میری چینل جھلے سپائیس باکس میں دوستوں یہ گلوٹین فری ہوتا ہے جس کو جوار آٹا یا پھر جوار آٹا یا پھر سرگو ماتا بھولا جاتا ہے مارکٹ میں آسانی سے آپ کو مل جائے گا اور اسی جوار آٹے سے میں پہلا جو ایک کپ لے رہی ہوں اس کو میں ایک طریقے سے بناؤں گی اور دوسرے میتھر پہ وہی ایک کپ آٹی کو دوسرے میتھر سے بناؤں گی تو ایک کپ آٹا میں نے ناف کے لیے لیا ہے جس میں ہم سوادہ نوسر نمک ڈالیں گے مکس کر لیں گے آپ کپ کے بدلے کٹوری کا ناف لے سکتے ہیں گلاس کا ناف بھی لے سکتے ہیں اچھے سی مکس کرنے کے بعد ہلکا گھنگھنا پانی لیں گے پانی لے کے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور ایسے ہم مکس کرتے جائیں گے ہلکا پہلے چمچ سے مکس کر لیتے ہیں ایک ساتھ ایک کپ آٹے میں ایک کپ پانی مت ڈالیے پتلا ہو جائے گا تو میں دیکھیں اتنا پانی ڈالتے ہی میرا ہو گیا ہے بلکہ آدھا کپ پانی میرا بچ گیا ہے ابھی اس کو ہمیں ہاتھ سے لگانا ہے ہاتھ سے ہمیں اس کو بڑے اچھے سے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں جیسے کہ اس میں گلوٹین نہیں رہتا تو یہ گہوں کی آٹے کی طرح تو نہیں ہوگا اسی لئے ہمیں آٹے کو اکٹھا کرنا پڑے گا اور بس دیکھیں اکٹھا آرام سے ہو گیا ہے ہونے کے بعد اب اس کو ہمیں پانچ سے سات منٹ کا ریشت دے دیں گے اور ریشت دینے کے بعد ترنچلیے بنانا سر کرتے ہیں تھوڑا سا سوکھا جوار کا آٹا لے لیتے ہیں اور چکلا بیلن دونوں تیار ہے تو پہلے ہم اس کا ایک مطلب لوئی توڑ لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک کپ آٹے سے پانچ لوئی توڑ کے تیار کی ہوں جیسے نارمال گہوں کا آٹے کی لوئی لیتے ہیں اسی طرح ہی آپ لوگ اس کا لوئی بنا لیجئے لوئی کو ہم کپڑے سے ڈھک دیں گے تک یہ سوکھ نہ جائے اور آٹا لگانے سے پہلے ہمیں ایک لوئی لے کے اس کو تھوڑا سا ایسے ہاتھ سے لگانا پڑے گا جس سے کیا ہوگا یہ اور بھی سافٹ ہو جائے گا اور بیلتے ٹائم یہ پھٹے گا بھی نہیں تو ابھی دیکھ لیجئے اس کو میں نے اچھے سے ایک پیڑا بنا لیا ہے اب اس کو سوکھے آٹے سے لگائیں گے جب سوکھے آٹے میں لگائیں گے اس کو ہمیں اچھے سے تھوڑا سا جیادہ پورشن کوٹ کرنا پڑتا ہے اور ہاتھ سے ایسے تھوڑا سا ہم پھیلا کے ایک چھوٹی سی پوڑی جیسا پہلے بنا لیں گے اور آپ جب بیلن سے ہم بیلیں گے اس کو ہم ہلکا ہلکا کر کے بیلیں گے تاکہ ہمارا یہ روٹی پھٹ نہ جائے کیونکہ جوار کا اٹا ہو باجرا ہو یا پھر مکعی کا اٹا ہو اس سے روٹی بناتے ٹائم تھوڑی سی سابدھانی ورطنی ہوتی ہے ورنہ پھٹنی کا چانس سے سوتا ہے تو وہ گرم کریں گے اور روٹی کو ڈال کے ہاتھ سے ایسے دوا دیں گے اگر آپ کا روٹی موٹی ہے تو ایسے دوا دنے کے ٹائم پہ آپ اس کو پتلا کر سکتے ہیں ایک طرف سے ہو جائے تو ایسے پلٹ دیں گے اور ایک گیلی کپڑے سے گیلی ٹیشو کپڑے سے اس کو ایسے تھوڑا سا دبا دبا کے سیکھ لیں گے جس سے کیا ہوگا روٹی پھٹے گی بھی نہیں اور کچھی بھی نہیں رہے گی جب دونوں طرف سے اچھے سے پک جائے تو گیاس میں اس کو ایسے آپ سیکھ لیجئے تو دوستوں یہ تو ایک میں تھڑ ہوا اچھے سے سیکھ جائے تو آپ اس میں گھی لگا کے کسی بھی سبجی کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو دوسرا میں تھڑ ہے وہ بہت ہی بہترین ہے جو کبھی نہیں روٹی بنایا اس کے لیے بھی آسان ہے مطلب پیان چڑھائیں گے یا ساسپنس چڑھائیں گے ایک کپ آٹے میں دو ڈراب گھی اور سوادانو سر نمک ڈالیں گے مطلب ایک کپ آٹے کے لیے میں یہاں پہ ایک کپ پانی ڈالی تھی ایک کپ پانی میں ہی گھی اور نمک ڈال دیں گے اب جب پانی اُبلنے لگے اس میں ہم ایک کپ جوار کا آٹہ ڈال دیں گے ایک ہی موشن پہ ہم چمچ کو گھوماتے رہیں گے بس دس سیکنڈ لگے گا دوستوں آٹہ تیار ہو جائے گا اور دیکھیں ابھی دس سیکنڈ ہی ہوا ہے میں ابھی گیاس بند کر دی ہوں اور اس کو اور دس سیکنڈ کے لیے ایسے چلاتی رہوں گے جس سے کیا ہوگا گرم پانی میں آٹہ اچھے سے پک جائے گا جب اچھے سے مکس ہو جائے ڈھککن لگا کے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے ریشٹ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارا آٹہ تھوڑا سا پک جائے پانچ سات منٹ بعد ہی ہم ایک برتن میں نکال لیں گے یہ وہی برتن ہے جس میں میں نے پہلے آٹہ لگائی تھی اور اب اس کو اسی گرم شٹیج پہ ہی اس کو ہمیں کیا کرنا ہے ہاتھ سے ہنڈل کرنا ہے تھوڑا مسکل ہوگا لیکن ڈھنڈی میں اتنا مسکل بھی نہیں لگتا تھوڑا سا گھی ڈالے تھے اور پانی کا ماترہ پورفیکٹ تھا اسی لئے دیکھئے ہاتھ میں ہمارا چپک نہیں رہا ہے اور اچھے سے اس کو ایسے مسل مسل کے لگا کے ایک سافٹ سا ڈو جیسا تیار کر لیں گے ابھی دیکھئے اس کو توڑ کے دکھا رہی ہوں تھا آپ کو گہوں کے آٹے کی طرح لگ رہا ہوگا بس دوستوں اس کو ایسے تھوڑا سا لگانے کے بعد اب اس کا چلیہ ہم لوئی بنا لیتے ہیں تو یہ ایک کپ آٹے سے میں نے چار روٹی بنائی ہوں تو چار روٹی جو ہے تھوڑی بڑی ہے جو پہلا ایک کپ تھا اس میں پانچ روٹی بنا تھا کیونکہ تھوڑا تھوڑا اس سائی سے چھوٹا تھا تو سیم پیڑا کو ہم سکھے آٹے سے لگا لیں گے لگانے کے بعد اس کو بیلتے ٹائم کوئی سابدھانی نہیں بڑتنی ہے ہاتھ سے ہلکا سا آپ ایسے سپریڈ کر دیجئے اور مطلب بیلن لیجئے اور آرام سوے لیے جیسے آپ گیہوں کی آٹے کی روٹی کو بیلتے ہیں یقین مانیے دوستوں کہیں نہیں پھٹے گا کہیں نہیں ٹوٹے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بیلتے ٹائم کیسے گول گول گھوم رہا ہے دیکھ رہے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں آٹا جو روٹی ہے ہمارا کتنا پتلا بنا ہے یہ دکھئے پوری گیہوں کی آٹے کی روٹی کی طرح جو انسان ایک روٹی کھاتے ہیں یہ روٹیوں دو سے تین کھا لیں گے پتہ نہیں چلے گا میں ہاتھ سے ایسے پلٹ پلٹ کے اس کا سوکھا آٹا بھی نکال رہی ہوں تب بھی نہیں جھوٹا گرم دوے پہ روٹی کو ڈال دیں گے میلٹس کے کچھ ریسیپیز آگے کو بھی بہت ریسیپیز چینل میں آنے والے ہیں اگر آپ میلٹس کو اپنی دنچریہ میں سامل کرنا چاہتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک کیجئے اور اپنی فیاملی فرینڈس میں کوئی اگر ایسے میلٹس میں روٹی ہو یا اکمہ ہو یا سبجی ہو کوئی بھی چیز کھانا پسند کرتا ہے تو ان کے ساتھ سیئر کیجئے دوستوں آپ لوگوں نے دیکھا روٹی اچھے سے پھول کے تیار ہو گئی ہے آپ چاہیں تو ایسے کپڑے میں دبا کے اس کو پھولا سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو اس کو جیسے ڈائریکٹ آپ گیاست پہ بھی سیکھ سکتے ہیں تو میں نے آپ کو یہاں پہ تین طریقہ دکھا دیا دو طریقہ تو روٹی بنانے کا لیکن تینوں طریقہ سیکھنے کا کون سا طریقہ آپ کو زیادہ کمفرٹیبل ہوا کومنٹ سیکسن میں جرور بتائیے یہ دیکھیں کتنے پیار سے اپنے آپ پھول رہا ہے بس دوستوں دیکھنا ہے یہ دیکھیں چاہے گرما گرم مکس دال ہو یا کوئی بھی نانویج یا بھیجٹیریان ڈیس ہو یہ جوار روٹی کا مجھا ہی کچھ الگ ہے اور اس کی softness دیکھیں پوری روئی جیسی soft ہے گھر میں بڑے بجرگ ہوں یا چھوٹے بچے ہوں خوشی سے انجوائی کریں گے لیکن مجھے کومنٹ سیکسن میں بتانا مت بھولیے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹرک کیسا لگا جائے جگرنات